السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ 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 اپنے اللہ سبحانہ وآلہ کا دل سے شکریہ ادا کریں اور اپنے عمل سے اللہ سبحانہ وآلہ کو کر کے دکھائیں کہ یا میرے پیارے اللہ جی ہم آپ کے شکر گزار بندوں میں سے ہیں بے شک وہ بہت کلیل ہیں بے شک وہ بہت تھوڑے سے ہیں یا اللہ جی ان میں ہم سب کا بھی شمار کر لیں اور یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں بھی اپنی عبادت کے لیے چل لیں اور یا اللہ جی اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما دیں آمین یا رب العالمین آج ہم بائیسویں پارے کے سٹارٹ سے پہلے اکیسویں پارے کی اینڈ کی جو آیت ہے اس کو لینا بہت ضروری ہے کل صرف ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا اور آج ہم انشاءاللہ تعالی وہی سے اپنا آغاز کریں گے ایک بہت ہی خوبصورت سورت سورت الاحذاب ہم پڑھے ہیں احذاب جو ہے وہ سورت نور سے پہلے جو تھا وہ نازل ہو چکی ہوئی تھی سورت نور بالکل اینڈ اینڈ میں نازل ہوئی یہ پانچ ہجری میں نازل ہو چکی ہوئی تھی تو اس کے اندر بھی بہت سے احکامات آئیں گے گھر میں داخلے کے بھی آئیں گے یہ کسی کے گھر میں بیٹھے نہ رو لیکن جو فائنل احکامات تھے وہ پھر آپ کو سورت نور میں نظر آتے ہیں تو اس کے اندر وہ تمام احکامات ہمیں ملیں گے کہ جو آپ کو سورت نور سے ملتے جلتے احکامات ہوں گے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورت نور اور سورت الاحذاب پڑھا دو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک ان کو سب کچھ سکھا دے گا اسی طرح آج کل کے دور میں اپنے مردوں کو بھی ان دو سورتوں کو سکھایا جائے کیونکہ یہ وہ سورتیں ہیں جو تربیت کرتی ہیں یہ وہ سورتیں ہیں جو شرم و حیاء لاتی ہیں اور قرآن پاک کا اگر ہم مزاج دیکھیں تو قرآن پاک حیاء کو اتنا زیادہ پسند کرتا ہے اور قرآن پاک حیاء کو مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی پسند کرتا ہے لوگ کہتے ہیں مردوں کی کیا حیاء مردوں کی بھی حیاء اور عورتوں کی بھی حیاء کو قرآن بہت زیادہ پسند کرتا ہے تو قرآن کی الفاظ آئے تو کون پسند کرتا ہے حیاء کو اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی پسند کرتے ہیں تو اس لیے اور پھر کہا جاتا ہے حیاء ایمان کا حصہ بھی ہے ایمان کا ساٹھوہ حصہ ہے حیانی اس میں ایمان ہی نہیں بات ہی ختم ہوگی جس میں حیانی اس میں ایمان ہی نہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حیاء کس قدر پسند ہے اور پھر آپ ایک چیز بڑی خوبصورت دیکھیں میں جو تو بعض اوقات اپنے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کالے کالے ابائے پہن کر نکل آتی ہیں اور سب کچھ نہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ بولنے والے بہت کچھ بولتے ہیں آپ پر تو ایک چیز آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی چیز کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اسے پردے میں لے آتے ہیں ہے کہ نہیں آپ لوگ ذرا اس کی طرف غور کریں تھوڑا سا اور سب سے بڑی چیز آپ یہ نوٹ کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہاں ہوتے ہیں پردے میں ہے کہ ہم سب کو نظر آتے ہیں نا پردے میں کتنی بڑی کوالٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر دیکھیں کہاں پر ہے پردے میں ہے اسی کو ہی دیکھا کریں تو خوش ہو جائے کریں کہ گھر بھی کہاں پر ہے پردے میں ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی عورت کے لیے جو سب سے بڑی quality پسند کرتے ہیں وہ کیا پسند کرتے ہیں اس کا پردہ اس کی حیاء پسند کرتے ہیں تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی حیاء والا بنا دے ہماری بچیوں کو ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو اللہ سبحانہ وتعالی حیاء والا بنا دے اور یقین جانے اس دور میں آپ کو وہ اب وہ لوگ ملنا ہی دور ہو گئے میں جو حیاء سے اپنی نظریں جھکا لیا کرتے تھے آج کل مرد بھی اسی طرح گھر گھر کے دیکھتے ہیں تو اگر مرد دیکھ رہے ہیں تو یقین جانے عورتیں بھی کسی سے کم ہیں نہیں ہیں یہ عورتیں بھی مسلسل لگی ہوئی ہیں جی بلکل اور کل پرسوں میں ایک جگہ یہی پڑھ رہی تھی کہ ہم جو اپنے آپ کو اتنا کہتے ہیں نا کہ یہ جو پچھلی قومے پچھلے ہم سے پچھلے لوگ تھے ہمارے پیرنٹس ہو گئے اور ان سے پچھلے جو لوگ تھے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں تو جو ہماری اگلی نسلیں ہوں گی آپ دیکھیں گا وہ ہماری تعریفیں کریں گی وہ کہیں گے کہ ان کے اندر حیاء تھی ہم اور بھی زیادہ بے حیاء ہو گئے بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے اور اس چیز کا وعدہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اور قرآن پاک میں بھی آپ دیکھ لیں اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا زمانہ خیر القرون ہے اس کے بعد والا پھر اس کے بعد والا اور پھر اس کے بعد بدتر زمانے شروع ہوتے چلے جائیں گے یعنی صحابہ اکرام تابعین اور پھر تبا تابعین اور اس کے بعد یہ سارے زمانے شروع ہو جائیں گے تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جتنا بدترین زمانہ ہو اس میں سے ہمیں نیک اور بہترین لوگوں کے گروہ میں شامل فرما دیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر وہ تمام قوالٹیز اللہ تعالی پیدا کریں کیونکہ جب تک اللہ سبحانہ وتعالی ان قوالٹیز کو پیدا کرنے میں ہماری مدد نہیں کریں گے ہمارے اندر یہ قوالٹیز پیدا نہیں ہو سکتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ یعنی جی یہ تمام حیاء والی قوالٹیز ہمارے اندر پیدا کرنے میں ہماری مدد فرما دیں اور یعنی جی پھر ان qualities پر ہمیں جم جانے دیں اور یا اللہ جی انھی qualities کے ساتھ ہی ہم اپنی اگلی نسلوں کو بھی teach کرنے والے ہو جائیں آمین یا رب العالمین تو آج کی ہماری جو جی بالکل شاباش مردوں میں حیاء ہوگی تو بیوی کو بھی بتائیں گے اور بچیوں کو بھی بتائیں گے اور خالی عورت جو ہے وہ چیختی بھی رہے بولتی بھی رہے مرد میں حیاء نہ ہو تو وہ اپنی بیٹی اور اپنی وہو وغیرہ کی طرف نہیں لے کر جاتا اور آپ یقین جانے کہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے آج کل اتنا ایک عجیب و غریب سا ایک ماحول بن گیا ہویا کہ پہلے ایک وقت ہوتا تھا مطلب ہم سب ہر جگہ پر extreme پر جاتے ہیں پہلی ایک وقت ہوتا تھا کہ بیٹی کی پیدائش پر مرد اپنی بیویوں کو طلاق تک دینے پر راضی ہو جاتے تھے ہوتا تھا نا ایک وقت اور یہ دور کا وقت تو نہیں ہے یہ ابھی ابھی کا وقت ہے میرا سب سے چھوٹا بیٹا جب پیدا ہوا تھا تو میرے ساتھ ہی ایک خاتون کی مجھ سے میرے خیال میں کچھ دیر پہلے ہی اس کی بیٹی ہوئی تھی اور اس کا شوہر دروازے سے ہی چلا گیا تھا اور جب وہ اور وہ مسلسل لیبر روم میں بھی وہ رو رہی تھی اور وہ آئی اور وہ تب بھی وہ مسلسل وہ خاتون روتی رہی اور اس کا بار بار سے ہی چلا گیا تو اس کی پھر والدہ نے ہمیں بعد میں بتایا کہ یہ جو شوہر ہے اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں اتنی ہی دیر کھڑا ہوں گا تیسری بیٹی تھی اگر بیٹی ہو گئی تو بس پھر اس کو میرے گھر نہ لے کر آنا اپنی والدہ کہ ان کو کہا تھا کہ وہیں لے جانا اور میں پیچھے سے جو ہے وہ طلاق کے کاغذات بھی جوال ہوں گا تو وہ بچی پیدا ہوئی اس حد تک حسین بچی تھی نا یقین جانی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس ناشکرے سے پھر امتحان بھی تو لے رہے تھے نا اللہ سبحانہ وتعالی بتانا تھا نا اس ناشکرے کو کہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جیتے جاگتی اولادے دیں تو ایکسٹریم ہماری کیا ہو گئی آج کل کہ ایک وقت تھا اور کون سا دور کا وقت نہیں یہ دس سال پندرہ سال پہلے کی بات ہے کہ لوگ دو بیٹیاں تین بیٹیوں کے بعد لوگوں کے دل چھوٹے ہو جاتے تھے ایسی عورتوں کے لیے بھی لوگ بھری محفلوں میں دعائیں کروا کروا کہ بھی ان بیچاریوں کو فیزیکلی منٹلی بلکل ہی ٹورچر کر دیتے تھے جہاں ان کی ہونے لگتی تھی یہ پریگننسی ہوتی تھی وہاں یہ پڑو یہ پڑو وظیفے دے دو پیٹ پہ دھاگے بندواتے تھے کہ بھئی لڑکا ہو جائے کسی طرح میرے دل چاہے بیٹیاں دو بیٹے دو میرا دل چاہے کچھ بھی نہ دو تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کتنا ایک زبردست ہمیں بتایا اور اب آج کل کے جو ہمارے پھر اس کے بعد کے جو شہر آئے ان کو بیٹیوں سے اس حد تک محبت ہو گئی میں اپنی فیملی سے بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اتنی محبت ہو گئی کہ وہ دوسری ایکسٹریم پر چلے گئے میری بچی سے کام نہیں کروانا میری بچی ہیل کے پانی نہیں پیے گی میری بچی جو ہے وہ جس طریق جی میری نیند سے نہ اٹھانا میری بچی جو کہے گی میری بچی سلیولیس مانگتی ہے میری بچی جیسا ڈرس مانگتی ہے جی میری بچی جو کپڑے مانگتی ہے میری بچی جیسے کہتی ہے حالانکہ بیوی بھی تو کسی کی بچی ہوتی ہے اور آپ دیکھیں بیویوں کو پھر آج کل کے دور میں مردوں نے انہی بیٹیوں کی چاکڑی کے لیے لگا دیا تو ایک وہ ایکسٹریم تھی ایک یہ ایکسٹریم آگئی ہم امت وستہ تھے ہم بیچ میں رہ کر تو نہ پہلے کبھی کام کیا اور نہ کبھی آگے ہم کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو دیکھیں یہ دونوں ایکسٹریم جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے بیچ میں رہیں اور اپنی بچیوں کو حیاء بھی دیں سکھائیں بھی اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر مرد صرف سید جائے نا مردوں کو اتنی سمجھ جا جائے کہ میری بیٹی حیاء والی ہوگی تو انشاءاللہ میری قبر میں بھی جو ہے وہ رونک میری آخرت بھی بہترین اور انشاءاللہ جنت کے عالی بالا خانوں میں بھی جو حیاء والے لوگ ہیں وہ ہی جائیں گے جن کی آنکھوں میں حیاء ہوگی جو غیرت والے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے نا سورت اللہ کرے اگر ہم نے سورت یاسین سٹارٹ کر لی اللہ تعالی جانتے ہیں کتنا پڑھواتے ہیں ہمیں تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے تو اگر ہم نے سٹارٹ کر لی تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آنکھوں سے بھی پہلے نگاہوں کا ذکر کریں گے کہ نیچی نگاہوں والی عورتیں اللہ سبحانہ وتعالی کو کس قدر پسند ہیں تو اگر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے باقی عمال کو بھی ضرور قبول کر لیں گے تو ہم انشاءاللہ باعثوے پارے کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں کہ جس کے جو کہ ہم نے آخری دو آیات جو آخری رکوع جو ہے باعثوے پارے کا اس کو لے لیتے ہیں یہی پر ہم نے کل اس کا ترجمہ پڑھ لیا تھا اور تفسیر رہ گی تھی ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتی ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ تمہیں کچھ دنیاوی فائدے دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا جر پیار کر رکھا ہے اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی کھلی بےہیائی کا ارتکاب کرے اسے دوہراز آپ دیا جائے گا اور اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے تو ایسا ہوا تھا کہ مختلف طرح کی جنگوں میں جب پتوحات ہو گئیں اور جب مسلمانوں کو مالِ غنیمت ملنے لگ گیا تو گھر گھر میں اتنی خوشحالی آنے لگ گئی تھی کہ مدینہ کے ہر گھر میں جو صحابیات ہوتی تھی جو باقی گھر ہوتے تھے ان کے اندر فراوانی ہونا شروع ہو گئی کھانا بھی آ گیا پینا بھی آ گیا کپڑے بھی آ گئے ہر ایک چیز کی فراوانی جو تھی وہ شروع ہو گئی مدینہ کے گھروں کے اندر تو اسی طرح ازواج المتحرات کو وہی والا جو پہلے نان نفکہ دیا جاتا تھا وہی نان نفکہ دیا جاتا تھا لیکن ازواج المتحرات اس نان نفکے سے صدقہ بھی کرتی تھی باقی تمام کام بھی کرتی تھی تو ازواج المتحرات نے باہر سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگی تھی ازواج المتحرات نہ برینڈز مانگ رہی تھی نہ کوئی لفجریز مانگ رہی تھی نہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر ہمیں پکے کر دو وہ صرف اتنی سے ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا نان نفکہ تھوڑا سا بڑھا دیا جائے اور ان کو وہ بڑھا کر بھی کیا کرنا تھا کہ صدقہ خرات میں آسانی ہو جائے پھر آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے اپنے جو بھانجے تھے اربا ان کو بتایا تھا کہ دو دو مہینے تک ہمارے گھر کا چولا نہیں جلتا تھا اور انہوں نے پوچھا کس چیز پر گزارا ہوتا تھا انہوں نے ان کا دو کالی چیزوں پر ایک پانی اور ایک خجور دو چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج المتحرات گزارا کیا کرتی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے صیرت پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گھر میں پیغام بھیجواتے تھے کہ کچھ کھانے کو ہے اور ازواج المتحرات میں سے ایک گھر بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سوکھی روٹی بھیجواتے اتنی زیادہ کمی تھی تو آپ اگر اپنی طرح ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں یہاں پر اتنی کمی ہو نا ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں تو ایک دن کسی چیز کی کمی ہو جائے اور میاں نہ لائے ہو ہمارا شور شرابہ سنا کریں ہائے میں زیرے کے بغیر چاول بنا لوں گی میں ایک چھوٹی سی بات کر رہی ہوں تم آج زیرہ نہیں لائے تم دھنیا نہیں لائے تم مرچ نہیں لائے اس کے بغیر کھانا بنے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی اتنی چیزیں ہمارے لیے ایشو بن جاتی ہیں ہے نا ایسے تو ازواج المتحرات کوئی لگجری نہیں مانگ رہی تھی عام نان نبکہ مانگ رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے ایک مہینے کے لیے کنارہ کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھیں کتنی ایک خوفناک آیت اتار دی کہ اگر یہ تمہارے ساتھ گزارہ کر سکتی ہے تو گزارہ کر لیں نہیں تو ان سے کو کہ آؤ پھر تمہیں دنیا کا سمان دیتے دنیا کھول دیں گے تمہارے اوپر لیکن پھر نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتی دنیا اگر کھل گئی تو نبی کے پاس تم نہیں روگے اور پھر ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے اور مختلف سیرت کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرے میں ایک مہینے کے لیے چلے گئے ازواج المتحرات کے اس جو تھا وہ ایک چھوٹا سا جو انہوں نے مانگا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا نان نبکہ اس کی وجہ سے اور مہینہ اپنے ہجرے میں رہے کسی بیوی کے پاس نہیں گئے اسی ہجرے میں رہتے تھے وہیں پر ہی رات دن اپنا گزارتے تھے عبادت کرتے تھے باقی کام جا کر کرتے تھے مزید نبی میں آتے تھے لیکن ازواج المتحرات کے پاس نہیں آتے تھے اور پھر یہاں پر ایک بڑی پیاری ہمیں حدیث ملتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ قسم کھالی تھی نہیں جانا ایک مہینہ بیویوں کے پاس تو انتیس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہجرے میں آگئے اب جب وہ انتیس دن آئے ہمارا شہر اتنے دن ناراض ہو کر آیا ہو ہمیں کچھ یاد رہے گا نہ دین نہ اسلام نہ ایمان کچھ بھی نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک ایک دن گن رہی تھی محبت تو تھی نا بھئی تو وہ ایک ایک دن گن رہی تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تو انتیس دن ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے تو وہاں سے پتا چلا کہ مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ آئے دے کر بتا دیا کہ جو رہنا چاہے اس کو رکھ لو اور جو چھوڑ کے جانا چاہتی ہے اس پر دنیا ہم وافر کر دیں گے تو چلی جائے ہم اس کو دنیا دے دیں گے لیکن آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی ازواج کو بلکل یہ اجازت نہیں ملے گی کہ ان پر دنیا زیادہ ہو جائے اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت ہے پہلے ان کے حجرے میں آ جاتے ہیں پوچھنا بھی تھا کہ عائشہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو کہ نہیں رہنا چاہتی تو پہلے کیا کہہ رہے ہیں در بھی لگ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کہیں میری بیوی جو ہے وہ چلی نہ جائے دنیاوی چیز نہ لے لے کیونکہ ان کا مطالبہ غلط نہیں تھا نا وہ تو اپنا صحیح مطالبہ کر رہی تھی غلط بات تو وہ بھی نہیں کر رہی تھی تو اب یہ بھی ہو گیا کہ بھئی ایج بھی کم ہے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں عائشہ جو ہے وہ مجھے چھوڑ جائے محبت اتنی زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ یہ آپشنز آئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ یہ بھیجائے دنیا لے لو یا مجھے لے لو تو تم ایسا کرو اپنے والدین کے پاس جاؤ پتا تھا نا حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی بیوی جو ہے امی رومان جنہوں نے میرے ساتھ گوھر نیاب پڑھی ہے ان سب کو پتا ہے کہ امی رومان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کیا کرتی تھی ان سے مشورے بھی ہوتے تھے اور سب کچھ تو ان کو پتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور امی رومان رضی اللہ عنہ یہ دونوں کبھی بھی نہیں مجھے چھوڑنے دیں گے عائشہ کو تو کیا کہا کہ عائشہ ماں باپ کے پاس جاؤ ان سے مشورہ کرو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑا زبردست جواب دیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معاملے میں مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں چاہیے دنیا مجھے آپ چاہیے پھر یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا پیارا ان کا ایک اور عمل ملتا ہے سوتنے تھی نا بہت زیادہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کاش مجھے یہ آپشن ملا ہوتا نا تو میں آپ کو رکھ کے باقی سب کو چھوڑوا دیتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ آپشن سامنے آیا تھا تو اس وقت بھی ان کے ذہن میں باقی سوتنوں کے لیے یہ آیا کہ کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رکھے باقی سب کو چھوڑ دے بس باقی سب ایک طرف ہو جائے دیکھیں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا دل نہیں کرتا کہ کوئی اور بھی اس کے ساتھ جڑ جائے کوئی اور بھی اس کے ساتھ پیار کرے آپ کہتی ہیں جو میری محبت ہے نا اس کے اندر کوئی دوسرا نہ آئے اور پھر شوہر کی محبت حضرت اپنے دلوں کی طرف دیکھیں جتنا مرضی آپ ان سے لڑ لے جھگڑ لے جو کچھ مرضی کر لے آپ کے حضبن ذرا دروازے پر کھڑے ہو کر کسی عورت کی طرف دیکھیں تو صحیح چاہے آپ کے حضبن جو ہیں وہ حضی صاحب بن چکے ہیں چاہے آپ کے حضبن جو ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں چاہے آپ کے حضبن ایج کے جس بھی حصے میں ہو ذرا دیکھیں تو صحیح کسی عورت کی طرف ہاں چلے اب وہ بیچارے کا گھرہ گھوسی جائے گا غریب لیکن عورت پھر اس کا حشر کیا کرتی ہے باتوں باتوں میں اس کو کیا کچھ نہیں اور سب سے پہلے ہم عورتے اپنے سر جو ہے وہ کالے بھی کر لیتی ہیں ڈائی بھی کر لیتی ہیں مرد نہیں کرتے تو وہ بیچارے سب سے پہلے وہ وائٹ داڑی میں ہوتے تو ہم پہلے اس تفیاد داڑی کے تانے دیتے ہیں حضی صاحب آپ کو شرم نہ آئی تفیاد داڑی کے ساتھ آپ نے ایسے کر لیا تو آپ یہ دیکھیں ہم عورتے برداشت کرتی ہیں اپنے شہروں کے ساتھ تمہیں کہتی ہوں ایک چھوٹی لڑکی اٹھارہ سال کی ایج میں بیوہ ہو رہی ہیں تو آپ دیکھیں ذرا ایج دیکھیں بیچ میں ٹین ایج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت سے گزارتی ہیں تو اگر یہ ایک اکیلی ہوتی تو زیادہ پیار اور محبت اور بھی زیادہ ہوتا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بیچ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ازواج آگئی تو یہ کتنا کرتی ہوں گی تھی تو بچی نا جو بھی ہے مزاج تو بچیوں والا ہی تھا تو وہ بچی ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اگر یہ آپشن ملتا تو میں صرف ایک ہی رکھتی باقی سب کو میں چھوڑ دیتی اور اس کے بعد جی بالکل پھر اس کے بعد تمام ازواج کے پاس یہ بات پہنچی تو ایک بھی زوج ایسی نہیں تھی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چھوڑنے پر اکتفا کیاو اور سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں رکھا ہم بہت خوش ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہی ہم رہیں گی پھر اسی طرح ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں نا تو نیکیوں میں کئی گناہ الزافہ ہوتا ہے دوہرہ عجر ملتا ہے لیکن دوسری طرف جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بخار ہوا تھا اور جب غشی پڑھتی تھی تو صحابہ اکرام کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اتنا تیز بخار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہیں ایک حصہ بخار ہوتا ہے اور مجھے دوہرہ بخار ہوتا ہے اسی طرح ہر وہ شخص جو کہ جس کو اللہ سبحانہ وآلہ زیادہ دے دیتے ہیں اسی طرح ازواج کو بھی دوہرہ عجر ہوتا تھا تو یہاں پر آپ آخر میں دیکھ لیں اگر وہ گناہ کرتی تو ان کو عذاب بھی دوہرہ ہوتا ایک حصہ عذاب نہ ہوتا دو حصہ عذاب ہوتا تو یہی چیزیں تھیں جو اللہ سبحانہ وآلہ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں چلے جی بائیس ماں پارہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اس کا عجر دو گناہ دیں گے پچھلے کہا پیچھے کہا کہ عذاب دو گناہ دیں گے اور پھر اوپر کیا کہہ دیا کہ ہم کیا کریں گے عجر بھی دو گناہ دیں گے اور اس کے لیے ہم نے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے رزق کریمہ یا اللہ جی ہمیں بھی رزق کریم عطا فرما دیں اور یا اللہ جی ہمیں بھی اسی طرح بہترین عجر عظیم عطا فرمائیں اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم متقی اور پرہیزگار ہو تو کسی بھی غیر محرم سے آہستگی سے بات نہ کیا کرو کہ پھر وہ شک جس کے دل میں روگ اور تمہ اور لالچ کرنے لگے اور تم سیدھی اور صاف اور اچھی بات کہا کرو اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور گزشتہ دور جاہلیت کی زیب و زینت کی نمائش کی مانت اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو اور نماز قائم کرو غور سے سن لیں ہم سب کو آرڈر دیا جا رہا ہے نماز قائم کرو زکاة دو اللہ اور رسول کی عطاعت کرو اے اہلِ بیعت بس اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات قرآن اور حدیث دونوں کو جو پڑی جاتی ہیں وہ یاد کرو تو قرآن بھی عورتوں نے یاد کرنا ہے اور احادیث بھی یاد کرنی ہے یقیناً اللہ نہایت باریک بین اور خوب باخبر ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کو گھر کے اندر رہ کر گھر کے تمام معاملات نپٹانے کے لیے کہا لیکن دوسری طرف عورت اگر جاپ کرنا چاہتی ہے کوئی بزنس کرنا چاہتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے بھی نہیں روکا لیکن کیا کہا اپنی سج دھج نہ دکھاتی پھر ہو جو کہ آج کل کا ہمارا وطیرہ ہو گیا ہے پہلے تو صرف اور صرف سج دھج دکھائی جاتی تھی آج کل تو وہ عجیب و غریب سی آدھی آدھی ٹانگیں ننگی کر کے بھی آپ مختلف جو ہے مردوں کے بیچ میں سے گزر رہی ہیں بازو آپ کے عادے ہیں اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی پوچھو دھپٹا تو آپ وہ ختم ہی ہو گیا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اکثر کس سے پوچھو آپ ہاف سلیپس کیوں پہنتے ہو کہتی گرمی لگتی ہے تو میں کہتی اتنے ہی بازو کہ اتنے ہی اسے کو گرمی لگتی ہے اور نہیں لگتی تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کل اور یہ کسی ہم کوئی لاہور کراچی وغیرہ کی بات نہیں کرے وہاں تو معاملہ اور بھی آگے چلا گیا یہ سارا ہمارے اپنے ہی اس جگہ کا سارا سینیریو ہے کہ وہاں پر دس مرد ہیں پندرہ مرد ہیں بیس مرد ہیں ان کے اندر سب سے بڑی جو چو پیس بن کر آئے گی وہ عورت آئے گی اور وہ صبح صویرے اس کو اپنی پھر سب سے زیادہ آپ دیکھیں ایک جب مرد پیسہ کماتا ہے نا تو مرد کا پیسہ لگتا ہے اس کے گھر پر اس کے بچوں پر اس کی فیملی پر ایک جب عورت پیسہ کمانا شروع کرتی ہے نا بے شک اس کی گھر اوپر نان نفکہ بھی ہو سب کچھ بھی ہو اس کا زیادہ تر پیسہ وہ جو جوب بغیرہ کر رہی ہوتی ہیں ان کا نوی پیصد پیسے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اپنے کپڑوں اپنے جوتوں اپنے میک اپ کے اوپر لگتا ہے کیونکہ اس کے بغیر ان کی جوب کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہوتی تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں وہ والے کام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے ہماری شرم و حیاء چلی جائے کہتے ہیں عورتیں ہاکی کھیل رہی ہیں عورتیں کرکٹ کھیل رہی ہیں آپ کو کیا پرابلم ہے وہی ہمیں پرابلم ہے ایک عورت اس طرح بھاگ بھاگ کے مردوں کے سامنے پھیر رہی ہے ساری عورتیں ننگی ہو رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کب آپ کو منع کیا کہ آپ جو ہے آپ کھیلے نا اللہ سبحانہ وتعالی بھاگتے دوڑتے رکھیں سب کو جی بلکل آپ دیکھئے کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی بھاگتے رکھیں دوڑتے رکھیں آپ بھاگیں دوڑیں آپ ایکسرسائز کریں آپ رسہ کودنا چاہتی ہیں سب کچھ کریں لیکن لوگوں کے سامنے نہیں ہرگز بھی نہیں ہر وہ چیز ہر وہ کام جس سے آپ کا جسم جھلکتا ہو ہر وہ دوڑ والی کھیل اور باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ نہیں لگائی تھی تو کیا سارے صحابہ اکرام کو کہہ دیا تھا آجو تم بھی دیکھو تم بھی دیکھو تم بھی دیکھو ہم دوڑ لگا رہے ہیں میاں بیوی تھے نا دونوں اچھا کیا کیا دوڑ نہیں لگائی تھی آپ دوڑ بھی سکتے ہیں بھاگ بھی سکتے ہیں سب کام کر سکتے ہیں لیکن مردوں کے بیچ میں رہ کر آپ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں آپ کو منع کر دیا گیا آپ کی جسم کو ایکسپوز ہونے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا اور یہ کس کی ساری ہم کر رہے ہیں کام ہم زمانہ جہلیت کے کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنی سجدہ جو تھی وہ دکھاتی پھرتی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر سختی سے منع کر دیا جاب بھی کرو تو ایسی جگہ پر کرو گی کہ جہاں پر بہت زیادہ مردوں کے ساتھ صبح شام آمنہ سامنا نہ ہو ایک چیز این میں رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں وہاں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے آپ چاہے جتنے مرضی نیک ہو جائے آپ کبھی بھی اپنے نفس کو روک ہی نہیں سکتے کسی کی طرف مائل ہونے سے میں نے کل نہیں آپ کو اس بچی کا واقعہ بتایا کہ جو وہ ڈرامے میں جو کوئی لڑکا ہے اس میں انوالو ہے اور شوہر اس کو برا لگ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ کا کیا وہ اس لڑکے کے ساتھ دن رات کوئی گھوم پھر تو نہیں رہی ہے صرف کیا ہے آنکھوں کی خیانت ہو رہی ہے اسی طرح وہ جو جاپ کرنے والی ہیں اور باقی صاحب وہ کہتی ہیں اوہو ہم تو بہت زیادہ پاک ہیں ہم اچھا آج کل یہ بہت مزے کی بات ہے بھئی اوپر کا پردہ نہیں ہوتا دل کا پردہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں دل پر پردے تو یہودیوں کے پڑے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر غلاف ہیں دل کے پردے کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سختی سے ناپسند پرما دیا تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پردہ دلوں کا ہوتا ہے اگر پردہ دلوں کا ہوتا تو دنیا کی سب سے زیادہ پاکیزہ خواتین یہ جن خواتین کے بارے میں ہم پڑھیں گے نا یہ پوری امت کی مائیں ہیں پوری امت کی مائیں چاہے ان کی ایک جو بھی تھی یہ ہم سب کی ماؤں میں شمار ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین اتنے بڑے درجے پر فائز رہنے والی خواتین ان کو کہا جا رہا ہے پردہ کرو اور میں ایک دو دن پہلے پردے کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو امہات المومنین کو جو کہا گیا ہے کہ تم پردہ کرو تو اس میں کہا جاتا ہے کہ امہات المومنین جس طرح ہم نے اب جب سکارک لے لیا تو ہم غیر محرموں کے سامنے نکل آتے ہیں ہم باہر آ جاتے ہیں امہات المومنین اندر بھی پورا پردہ کر کے پھر اس کے آگے ایک پردہ لٹکاتی تھی پھر اس کے بعد امہات المومنین جو تھا وہ مردوں کو ٹیچ کیا کرتی تھی ان کو کہا گیا تھا کہ پردہ لٹکا ہو تو میں ان کے پردے کے بارے میں پڑھ رہی تھی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے دور میں بھی بہت سارے سکولرز جنہوں نے واقعی صیرت اور باقی چیزیں صحیح طریقے سے پڑھی ہوتی ہیں سکولرز ایسے آکے وہ اگر مرد ہوں عورتوں کو ٹیچ کر رہے ہوتے تو وہ سامنے نہیں آ جاتے وہ بیچ میں ایک پردہ لگا لیتے دیکھا ہوئے نا آپ نے اسی طرح اگر خواتین کہیں ایسی جگہ پر جا کر پڑھاتی ہیں جہاں پر نوجوان بچے وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو وہ بیچ میں پردے کا احتمام کر لیتے ہیں یہ باہر سے نہیں آیا یہ کہاں سے آیا وہ مہات المومنین کو کہا گیا تھا آگے جا کر آپ پڑھیں گے کہ اپنے آگے ایک عورت پردہ لٹکا لو وہ پردہ ان کے کپڑوں کا پردہ نہیں تھا صرف تو وہ کیا کرتی تھی وہ مہات المومنین کے لیے خاص اور پھر باقی عورتوں کے لیے عام طور پر پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کر لیا تو ان کے لیے دبل پردے کا احتمام کیا گیا تھا وہ ہماری طرح سارا وہ پہنتی بھی تھی بڑی چادر بھی لیتی تھی جسم بھی ڈھامتی تھی پھر آگے ایک پردہ لٹکاتی تھی اس کے بعد وہ ٹیچنگ کرتی تھی اس کے بعد وہ بتاتی تھی لیکن آپ کا کیا خیال ہے وہ مہات المومنین آپ دیکھیں کرا ڈالتا تھا جنگوں میں ساتھ ہوتی تھی وہ مہات المومنین حج اور عمرہ کیا کرتی تھی وہ مہات المومنین یا تمام مدینہ میں کوئی بیمار ہو گیا کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا کسی کو کچھ دینا دلانا ہو گیا امہات المومنین گھروں کے اندر بھی آیا جایا کرتی تھی اگر آپ سیرت پڑھیں ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں امہات المومنین کے پاس لوگ آتے تھے وہ بھی گھروں میں جایا کرتی تھی ہر طرح کے حقوق وہ ادا کرتی تھی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ان سے زیادہ پاک کوئی اور ہو سکتا ہے ان کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ ڈبل پردہ کرو تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے دل بڑے صاف ہے اور میں بڑی پاکیزہ ہوں تو ان کو بتا دیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ آپ پاک اور صاف نہیں ہو سکتی جی بالکل اندر سے صاف نہیں وہ کہتی ہمیں پتا ہے ہمارے دل صاف ہے وہ کہتی ہیں ہمارے کپڑوں پر نہ جائیں ہمارے دل صاف ہیں جی تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں منع نہیں کر دیا کہ تم نے یہ زمانہ جائلیت کی یہ جہلانہ پان لیتے ہوئے تم نے نہیں جانا نہیں باہر نکلنا تو آج اللہ سبحانہ وتعالی محاط المومنین جیسی آلہ اور عرفہ خواتین کو بتا کر ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے ہم عورتوں کو دیکھیں ہمیں کام دے دئیے گئے ہمیں زمانہ جائلیت کی زیب زینت کی نمائش نہیں کرنی اور اس کی طرح کی نمائش نہیں کرنی نمبر ٹو نماز قائم کرنی ہے نمبر تین زکاة دینی ہے نمبر چار اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کرنی ہے اور پھر کیا کرنا ہے ہم نے اللہ کی آیات کو حفظ بھی کرنا ہے قرآن پاک کو بہت اچھی طرح سمجھنا اور سمجھانا بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سمجھنا بھی ہے سمجھانا بھی ہے آگے بتانا بھی ہے تو کہاں ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں کونسی عورتیں پوری کر رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں تو رجال جو ہیں ان کی اتنی کمی ہے کہ وہ کسی کو پڑھنے اور پڑھانے کی طرف لائیں اللہ یہ کہ نصاب اور آپ دیکھیں کہ جب بھی بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جب بھی کسی عورت کوئی عورت دین پڑھا اور پڑھا رہی ہو تو اگر کوئی ان عورتوں کے پر انگلیاں اٹھائیں اور کہ ان کے اوپر یہ فتوہ اور یہ فتوہ اور یہ فتوہ تو بہت سارے بہترین علماء یہ کہتے ہیں کہ آل ریڈی اتنا زیادہ کال پڑھا ہوئے کہ لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف بلائیں تو اگر عورتیں نکلٹی ہیں اپنے پردے میں رہ کر لوگوں کو دین کی طرف بلا رہی ہیں یوٹیوب پر آ رہی ہیں باقی جگہ پر آ رہی ہیں تو بہت بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں انہیں مت رکے اس لئے مت رکے کہ کم از کم یہ عورتیں اپنی عورتوں کی ہدایت کا سبب تو بن رہی ہیں ورنہ آپ دیکھیں ہمارے ہاتھوں فٹا فٹ فلاں عورت کافر فلاں عورت منافق یہ تو ہماری زبانوں پر ہے آپ کو کون آ کر بتا گیا ہو سکتا وہ کافر اور منافق تو آپ ہی ہوں آپ کو کس نے بتایا ہمیں تو سختی سے منع کر دیا کہ اپنی زبان بھی نہیں کھولنی تو آج آپ دیکھیں ہم عورتوں کو جو کام دیئے کتنے کام دیئے ہیں گلنی ہے فنگر ٹپس پر گنے پانچ کام ہیں مجھے تو چھے لگ رہے پانچ ہے کے چھے ہیں گنے نہیں ہیں نا وہ اور سے گنے انٹرسٹ لیں اس چیز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کام ہمیں دیئے ہیں اور یہ سارے کام جو ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست آیتیں جو ہیں وہ آج ہمارے اوپر بائس میں پارے کے سٹارٹ میں ہی آگئی اور پھر کیا کہا جا رہا ہے اب آگے دیکھیں ہر جگہ میں قرآن پاک میں قرآن پاک جو ہے وہ مردوں کی زبان میں بات کرتا ہے کس کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بھی آپ دیکھیں حج کا معاملہ آیا مردوں کی جو تھا سیغہ اس میں عورتوں کو بھی بتا دیا جب روزوں کا معاملہ آیا تو اس میں بھی مردوں کی زبان میں عورتوں کو علیدہ نہیں کہا گیا نماز کا معاملہ آتا ہے تو پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں عورتوں کے سیغے میں نماز کے بارے میں کہا ہی نہیں گیا زکاة کا معاملہ آتا ہے پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں عورتوں کے سیگے میں زکاة کے بارے میں کہا ہی نہیں گیا مردوں کے سیگے میں مرد کو کہہ کر عورت اور مرد دونوں کو کہہ دیا گیا اب کچھ چیزیں ایسی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خاتون آئیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن بھی مردوں سے باتیں کرتا ہے سارے کے سارے احکامات بھی مردوں کے لیے اور سارے کے سارے اچھے اور بہترین جو عامال ہے وہ بھی مردوں کے لیے تو ہمارے لیے کیا ہے اور پھر اس میں آپ دیکھیں حضرت اسمہ تھی اور جنہوں نے گوھرے نایاب پڑی سب سے پہلی حضرت اسمہ ہی کے بارے میں ہم نے پڑا بڑی لائک اور بڑی بہترین خاتون تو آپ دیکھیں انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے تو اس پر تین چارہ حدیث آئیں کی خوش ہو جانے والی ایک عورت جو اپنے گھر میں رہے اپنے جو ہے وہ نماز پڑے پانچ وقت کی نماز پڑے رمضان کے روزے رکھے یہ نہیں کہا کہ دن رات نفلی روزے رکھتی رہے رمضان کے روزے رکھے پانچ وقت کی نماز پڑے رمضان کے روزے رکھے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ عورت انٹر ہو سکتی ہیں جس دروازے سے چاہے دیا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ کوئی اس طرح کی اتنی بڑی بشارت دی ہے مردوں کو آپ عورتوں کوئی پاس کتنی بڑی بشارت ہے پھر جہاد کے بارے میں حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ اٹھ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خون کا تو قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ جنت میں چلے جاتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے کہا تمہارے لیے حج ہے حج کرو یہی تمہارا جہاد ہے کتنی بڑی بات ایک آپ اپنا فریضہ ادا کر کے آئیں ایک آپ انجوائے کرتی ہیں ایک آپ کا مہرم آپ کو پکڑ پکڑ کے جی وہ بیچارہ تواف بھی کروا رہا ہے وہ بیچارہ آپ کو ہر جگہ لے کر جا رہا ہے آپ کے سر پہ وہ چھتری کی طرح بنا ہوئے آپ کا وہ خیال بھی رکھ رہے اور آپ مزے بھی کر رہی ہیں آپ دوسرا ملک بھی گھوم کر آ جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جہاد کا جو ہے وہ پورے کا پورا وہ بھی دے دیتے ہیں اور پھر بندہ کیسا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا اتنا زیادہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو کتنی بڑی بات کہ عورت جاتی ہے حج پہ جہاد کا ثواب لے کر آ جاتی ہے تو اسی طرح کی عورتوں کی جب باتیں ہوئیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے چند آیات اتار دی اور ان میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کر دیا تو ان آیات کو جب سنیں تو بڑا خوش ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اب مردوں کے ساتھ ہمارا بھی ذکر کر رہے اور کیا ہے بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں اپنے آپ کو ساتھ رکھتے جائے میں ہوں ان میں مومن مرد مومن عورتیں فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں سچے مرد سچی عورتیں سابر مرد سابر عورتیں آجزی کرنے والے مرد آجزی کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں روزہ دار مرد روزہ دار عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد پہلے مردوں کا کہا اور حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کا باکسرت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے یا اللہ جی اس عجر سے ہم سب کو بھی نواز دیں اور یا اللہ جی یہ کوالیٹیز ہمارے اندر بھی پیدا کر دیں اور اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے عمال کے لحاظ سے اور اگر آپ کوئی کام کرنا چاہے اس لحاظ سے کوئی تفریق نہیں ہے صرف ایک چھوٹی سی لائن اس لیے ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر دو خدا ہوتے تو زمین کا نظام بگڑ جاتا اسی طرح مرد اور عورت اگر ایکول ہوتے اور دونوں کہتے ہم سربراہ ہیں تو نہ گھر کا نظام چل سکتا نہ بچوں کا نظام چل سکتا اور گھر کوئی بھی گھر جو ہے وہ آباد گھر نہ ہوتا کیونکہ عورت کہتی میں یہ کرنا چاہتی مرد کہتا نہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو گھر کبھی بھی آباد نہ ہوتے تو جو ایک درجہ اللہ تعالی نے مرد کو دیا آپ دیکھیں اس کی وجہ سے عورت کتنے شہزادیوں کی طرح اپنے گھر میں گزارہ کرتی ہیں کبھی ذرا بیٹھ کر ان عورتوں سے پوچھیں جا کر کہ جو مختلف طرح کے گھروں میں کام کرتی ہیں وہ کیسی کیسی نظروں کا شکار ہوتی ہیں کبھی ذرا ان عورتوں سے پوچھیں جو مختلف جگہ پر جا کر جابز کرتی ہیں وہ کیسے کیسے مردوں کے حیراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں اور کبھی ان عورتوں سے بھی پوچھیں جو کہ صرف اور صرف عورتوں کے اندر رہ کر ہی کام کر رہی ہیں یقین جانیے کہ ہر ایک ہی اتنی لیک پولنگ ہوتی ہے کہ صبح کے وقت وہ بیچاریاں نکلتی ہیں تو روتی بھی واپس آتی ہے کہ فلاں نے میرے لیے راستے میں رکاوٹ ڈال دی مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا فلاں نے آگے نہیں بڑھنے دیا فلاں نے آگے نہیں بڑھنے دیا سب ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ ڈال دیتے اتنی تکلیف سے وہ پیسہ کما کر اپنے لیے لے کر آتی ہیں اور آپ پھر دیکھ لیں تو اللہ تعالی نے اس مرد کو ایک درجہ ہمارے اوپر دے کر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے کام کتنے لے لیے اس پر بھی اللہ کا شکریہ دا کیا کریں اللہ جی آپ کا شکریہ آپ نے مجھے عورت بنایا آپ نے اگر میرے دو بچے چار بچے چھے بچے یا اللہ جی ان میں آپ نے تین مرتبہ پہلے انچا میرا درجہ رکھا پھر آپ نے میرے شوہر کا درجہ رکھا یا اللہ جی میرے بچوں کو آپ نے میری فرما برداری کا حکم دیا یا اللہ جی میرے شوہر کو آپ نے آرڈر دیا کہ وہ مجھے سیدھا رکھنے میں میری مدد کرے یا اللہ جی آپ جو مجھے بھٹکنے نہیں دیتے جو آپ میرے وکیل بن جاتے ہیں یا اللہ جی میں اس خوش قسمتی پر دن رات بھی سجدے میں رہوں تو یا اللہ جی میں اپنی اس خوش قسمتی کا اور آپ کے سامنے وہ ایسا سجدہ ہی نہیں کر سکتی کہ جتنا خوش قسمت آپ نے ہم عورتوں کو بنایا اور پھر ہم عورتیں کہیں نہیں جی ہم بڑی ڈی گریٹ ہوتی ہیں اور ہم بڑا کچھ ہوتی ہیں نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرح عجر بھی بہت دیا آپ دیکھیں ہم جب اپنی نیمتوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں نا اور نیمتوں کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے رونتے چلے جاتے ہیں پھر تب ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پاؤں کے نیچے رونتے چلے جاتے ہیں یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ جی ہمارے لیے یہ پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد اور یہ تمام عمال کرنے کے بعد ہمارے لیے غفور اور رحیم بن جائے آمین یا رب العالمین میٹرک میں ہماری کچھ اس طرح آیات چلے لی تھی ہمارا ہمیں قادی صاحب پڑھاتے تھی تو کسی لڑکی نے سر طلاق مرد کیوں اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ میں یہ کیوں دیا عورت کے ذمہ میں کیوں نہیں دیا تو سر نے کہا اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق ہوتا تو آج ہر گھر میں ہر مرد طلاق ہوتا ہوتا ہے صحیح بات ہے جس باتی ہوتی ہے دن میں مرد کو تین مرتبہ طلاق دیتی اور پھر اس سے راضی ہوتی پھر طلاق دیتی تو سر کہہ رہے تھے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ مرد پھر بھی ثابت ہوتے ہیں اور تمہیں صبر نہیں ہوتا ہر گلی محلے ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ یہ مرد طلاق ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ہاتھ میں یہ نہیں سروں کیا بلکل تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عورتیں بنایا اور سب کچھ کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں وہ اور سے سن لیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ آ گیا پھر آپ کسی تیسرے کی بات نہیں سنیں گی تو ان کے لیے اپنے معاملے میں ان کا کوئی اختیار باقی رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً کھل لم کھلا گمراہ ہو گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرے جب آپ اس شک زید بن حارسہ سے جس پر اللہ نے انام کیا اور آپ نے بھی انام کیا تھا کہہ رہے تھے کہ تو اپنی بیوی زینب کو اپنے پاس رکھ اللہ سے ڈر اور آپ اپنے دل میں وہ بات یعنی لے پالک کی متعلقہ سے نکاح چھپاتے تھے اور جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس سے ڈریں اور یا پھر زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے اپنے مو بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کوئی حرج نہ رہے اور جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں اللہ کا حکم تو پورا ہو کری رہتا ہے اور نبی کے لیے اس بات میں بھی کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی اور ان لوگوں انبیاء میں جو پہلے گزر چکے ہیں اللہ کا یہی طریقہ رہا اور اللہ کا حکم ایک تیہ شدہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے نام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں ذکر کیا باقی صحابہ کا ذکر آیا ہے لیکن وہ نام کے ساتھ نہیں آیا حضرت زید کا ذکر جو ہے وہ نام کے ساتھ آیا حضرت زید جو تھے وہ نسلی غلام نہیں تھے میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا تھا کہ کچھ غلام ہوتے تھے وہ نسل در نسل ہوتے تھے کچھ غلاموں کو جو تھا وہ اغوا کر کے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا حضرت زید بھی اسی طرح اپنی والدہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے ان کو اغوا کر لیا گیا ان کو لا کر مکہ میں بیش دیا گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو تھے وہ پپی ذات بھائی انہوں نے خریدا ان کو توفہ دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفہ تن حضرت زید بن حارسہ دے دیئے تھے بہت عرصے تک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بن کر رہے اور ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا جیسے ہی لے پالک کی آیات آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دوبارہ زید بن حارسہ کے نام سے ہی کر دیا کیونکہ اپنا نام آپ لے پالک کو نہیں دے سکتے حضرت زید بن حارسہ کیونکہ ایک غلام تھے اور دوسری طرف حضرت زینب جو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پپی ذات بیٹی اور قریش کے خاندان سے اور قریش ایک بہت بڑا خاندان تھا اس وقت مکہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو جو ہے وہ ایک آلہ اور اونچا مرتبہ دینے کے لیے اپنے گھر سے یہ کام شروع کیا اور وہ کام کیا تھا کہ غلام کے ساتھ ایک قریشی عورت کی شادی ہو جائے اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ حضرت زید جو تھے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیونکہ بچپن ہی سے غلامی میں پلے بڑے تھے تو جو غلام ہوتا ہے اس کی جو یہ منٹیلیٹی ہوتی ہے نا اس ساری عمر غلامی رہتی ہے آپ کو پچھلے ہم ساری آیات میں پڑھا چکے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے غلامی کی کس کی کپتیوں کی مصریوں کی اور ہم مسلمانوں نے غلامی کی ہندووں کی ہم ان کے ساتھ مل کر آئے انگریز ہمارے اوپر حاکم تھے لیکن ہم نے ہندووں کی سارے ایڈاکٹ کر لی ہے آپ دیکھ لیں سو سال ہونے والے پچھتر اٹھتر سال ہو گئے ہمارے ملک کو بنے ہم ابھی تک ہندووں کی رسموں سے باہر نہیں آئے تو بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح دیکھ لیں اسی طرح زید بن حارسہ کا جو دماغ کے اندر جو غلامی بس گئی ہوئی تھی وہ غلامی ان کو ایک قریشی عورت کے سامنے سر اٹھانے نہیں دیتی حضرت زید بن حارسہ کے بارے میں آتا ہے اور حضرت زینب کے بارے میں انہوں نے مان تو لیا تھا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رشتہ کروایا تھا تو انہوں نے مان تو لیا تھا یہ رشتہ کرنا لیکن یہ دونوں میاں بیوی بتاتے ہیں کہ حضرت زید بن حارسہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی حضرت زینب کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اپنی بیوی کی طرف اپنی نظریں جھکا کر رکھتے تھے وہ کچھ بھی بولتی تھی یہ نظریں جھکا کر رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ حضرت زینب کا جو دماغ تھا وہ قریشی دماغ تھا وہ اور طرح کا دماغ تھا حضرت زید کا دماغ جو تھا وہ غلامانہ دماغ تھا تو یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کی بنی نہیں اور حضرت زید بن حارسہ جو ہوتے تھے وہ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور شکایت کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ان سے نہیں بن سکتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں اوپر آسمانوں میں اللہ سبحانہ وآلہ فیصلہ کر چکے ہوئے تھے کہ حضرت زید بن حارسہ جو ہیں وہ جیسے ہی حضرت زینب کو چھوڑیں گے اللہ سبحانہ وآلہ حضرت زینب کی شادی کروا دیں گے حضرت زینب کی شادی ہو جائے گی کس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ یہ دیکھیں حضرت زید نے طلاق دے دی اور پھر جو تھا وہ اللہ سبحانہ وآلہ نے حضرت زینب کا جو نکاح تھا وہ آسمانوں پر کر دیا یہ وہ آیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے تھے اور آج جو نکاح تھا وہ آسمانوں پر ہو گیا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ ساری زندگی امہات المومنین کے اوپر فخر کرتی رہی کہ میرا نکاح تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کروا ہے آسمانوں کے اوپر میرا نکاح ہوا ہے اور یہ صرف آخر میں یہ آیت کہاں دے دی گئی یہ آیت آخر میں دے دی گئی کہ یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ اور کسی کے لیے بھی نہیں ہے اور آج کل کے دور میں ایک نیا فتنہ اٹھ گیا ہے جناب یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ وہ فتنہ اٹھ گیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی یا تو گھر سے چلے جاتے ہیں یا یونیورسٹی سے کہیں چلے جاتے ہیں کہیں خلوات اختیار کر لیتے ہیں اور لڑکا لڑکی کو بتا دیتا ہے کہ یہ دیکھو یہ قرآن پاکی آیا تھا کیونکہ ہماری بیٹیوں نے تو پڑھے ہی نہیں ہمیں قرآن نہ ہمارے بیٹوں نے پڑھے ہمیں تو کوئی نہ کوئی لا کر اس طرح سے آیتیں دے دیتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہ جو ہے گواہوں کی ضرورت ہے نہ ہمیں کسی نکاح خان کی ضرورت ہے ہم دونوں آپس میں اجابوں قبول کر لیتے ہیں تم بھی کہو کہ ہاں میں قبول ہوں اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہاں تم قبول ہو تو بس ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہوا ہے ہم جو دل چاہے پھر کریں جیسے دل چاہے ہم کریں اور پھر دباہو بربادو لڑکا تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہوتی کون ہے وہ لڑکی ہوتی ہے تو خدارہ ہم میں سے جس کے بچے بڑے ہو گئے چھوٹے بھی ہیں تو کیا کہا میں نے ابھی آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ اپنے بچوں کو کیا پڑھاؤ صورت نور صورت احساب یہ دو صورتیں پڑھاؤ باقی انہیں قرآن پڑھا دے گا تو اس میں آیت میں آخر میں سختی سے بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے یہ حکم آم نہیں ہے یہ حکم صرف اور صرف کس کے لیے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے تو ہمیں اپنے گھروں میں بھی یہ بتانا چاہیے اور یہ اتنے زیادہ کیس اب آنے لگے ہیں یہ جابو قبول کے کہ یہ بات اب چھوٹی سی نہیں رہی ہے یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہی اور مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں اس پر کوئی نہ کوئی ڈراما بنا کر پھر ہماری پوری قوم کا دماغ جو ہے نا وہ بلکل پلٹا دیا جائے گا جیسے میں نے وہ آپ کو ایک اور اس کے بتایا کہ جی شادی شدہ عورت اگر غیر مرد کی طرح ساتھ جائے اس کے ساتھ رہے اس کے ساتھ ہوتلنگ کرے اس کے ساتھ وہاں راتیں بھی گزارے تو کوئی بات نہیں مرد کو کیا چاہیے طلاق دے دو کتنا زبردست ہمارا دماغ بنا دیا گیا کہ مرد کو بے غیرت ہو کر رہ جانا چاہیے ایک بے غیرتی میڈیا ہمیں سکھا رہا ہے آپ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ تھوڑے دنوں میں آپ اس طرح کا بھی کوئی ڈراما دیکھیں اور اس کی بھی جو آخری کیسے پھر وہ سینما حال میں لگے اور ایک دنیا جو ہے وہ ڈراما دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہو کیونکہ قرآن نہیں پڑا ہوا اپنی حدود اور قیود ہمیں پتہ نہیں ہے تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی ایسی تمام چیزوں سے بچائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس بے حیائی کے کام اور اس بے حیائی کی چیزوں سے دور رکھیں اللہ تعالی ہمیں سننے بھی نہ دیں آمین یا رب العالمین اور انبیاء جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے وہ اس سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے اور یہ آیت آگئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور کون ہے خاتمن نبیین خاتمن نبیین ہے اور اللہ ہر شہ کو خوب جاننے والا ہے اے ایمان والو تم کسرت سے اللہ کو یاد کرو تم صبح اور شام اس کی تسبیح کرو وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے اللہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے جس دن وہ اس اللہ سے ملیں گے تو بھان اللہ کس سے ملنے جا رہے ہیں اللہ سے ملیں گے تو ان کی دعا کیا ہوگی السلام علیکم اور اللہ نے ان کے لیے امدہ پاکیزہ عجر ثواب تیار کر رکھا ہے سبحان اللہ اپنے اس وقت دعا کر لیں یا اللہ جی ہم نے بھی آپ سے ملنا ہے اور یا اللہ جی ہم نے بھی آپ کو سلام کہنا ہے اور یا اللہ جی ہمیں اپنے سامنے رکھنا اپنی آنکھوں کے سامنے اور یا اللہ جی اپنا بہترین دیدار کروا دیں آمین یا رب العالمین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلہ شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ کے حکم سے اسی کی طرف دعوت دینے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے اور مومنوں کے اس بات کی بشارت دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے اور ان کی اعزہ رسانی نظر انداز کر دیجئے اللہ پر توقل کیجئے اللہ ہی کارساز کافی ہے اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے ان کو طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں تو وہ تمام عورتیں جو نکاح کے بعد اگر ان کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ان کی عدت نہیں ہوتی اور تم اس عدت کو شمار کرو لہٰذا تم انہیں کوئی فائدہ دو یعنی اگر چھونے سے پہلے طلاق دے دی جائے تو آدھا حق مہر ہوتا ہے اگر لکھا ہوا ہو تو اور نہ مہر ہو تو بھی انہیں کچھ دے دیا جائے اور اچھے طریقے سے رخصت کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے وہ کنیزے بھی ہیں آپ کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں ان کنیزوں میں سے جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں سے دی آپ کے چچا کی بیٹیاں آپ کی پپیوں کی بیٹیاں آپ کی مامو کی بیٹیاں آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت کی اور وہ مومن عورت بھی اگر وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے وقت کر دے اور اگر نبی چاہے تو اس سے نکاح کر لے تو یہاں پر میں نے آپ کو صیرت میں پڑھائی بھی تھی خاتون کا نام بھی بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اور پھر انہوں نے آپ کو وقت کر دیا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے نکاح کر لیا تھا اور پھر وہ بعد میں مقامیں طرف پر جو تھی ان کی وفات ہوئی تھی پھر آپ لوگ مجھے بتائیں گے خودی جنہوں نے صیرت پڑھی ہوئی ہے ہر چیز تو ہم آپ کو رکھ رکھ کے پلیٹر میں نہ دیں نا کچھ آپ لوگ بھی بتائیں نا اب ہمیں ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ بتائیں کہ کنوں نے وقت کیا تھا اور اگر نبی چاہے تو اس سے نکاح کر لے یہ اجازت مومنوں کے علاوہ خاص آپ کے لیے ہے ہم یقیناً جانتے ہیں جو کچھ ہم نے ان مومنوں پر ان کی بیویوں اور جن لونڈیوں کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ ان کے بارے میں فرض کیا ہے آپ کے لیے ازواج کی یہ احلت اس لیے کی گئی ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہائیت رحم کرنے والا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بیویاں تھیں لونڈیاں تھیں ان کے علاوہ اگر کوئی اپنے آپ کو وقت کرنا چاہے لونڈی بننا چاہے تو وہ بھی حلال تھی لیکن یہ رخصت کس کے لیے صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیویوں میں عدل کرنا بھی نہیں رکھا گیا تھا کہ آپ کی مرضی آپ کرنا چاہے کر لیں آپ نہ کرنا چاہے نہ کریں لیکن ہم تاریخ یہ بتاتی ہے اور صیرت یہ بتاتی ہے کہ جیسا عدل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دنیا میں ایسا عدل کوئی شخص اپنی دو بیویوں کے درمیان نہیں کر سکتا جو ایٹا ٹائم گیارہ ایک روایت میں گیارہ اور ایک میں نو بیویوں آتی ہیں نو یا گیارہ بیویوں کے درمیان جیسا عدل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور بعد میں آیت آگئی کہ باقی تمام مردوں کے لیے ایٹا ٹائم یہ چار ہوں گی یا ان کی لونڈیاں ہوں گی اس کے علاوہ وہ اور بیویاں نہیں کر سکتے ہیں یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رخصت ہے آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں چھوڑ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جنہیں آپ نے الگ کر دیا ان میں سے بھی جسے آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں یہ اختیار اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں وہ غمغین نہ ہوں اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب اس پر راضی ہو جائیں اس آیت کا بقایا حصہ ادھر آ گیا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ خوب جاننے والا نہایت بردبار ہے اور آگے دیکھ لیں اور ان کے بعد اب تمام ازواج المتحرات نے کیا کیا ایک بھی چھوڑ کر نہیں گئی سب نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں آپ چاہیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھے ازواج المتحرات کو توفہ کیا دیا ابھی تک کیا بات ہو رہی ہے آپ کے ماموں کی بیٹیاں چچاؤں کی بیٹیاں عورتیں ہی باگ کر دیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے لئے جائز ہے جائز ہے جائز ہے ادھر ازواج المتحرات کہتی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہیں وہ لائل ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اچھے اور بہترین طریقے سے رہنا چاہتی ہیں وہاں اللہ سبحانہ وتعالی ازواج المتحرات کو توفہ کیا دیتے ہیں توفہ دیکھیں کیا ہے اور اس کے بعد آپ کے لئے اور عورتیں حلال ہی نہیں ہیں بیویوں نے کیا کہا ہم اپنے نبی کے ساتھ خوش ہیں ہم اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اتنے خوش ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب نہیں آپ نے شادی کرنی اور عورتیں حلال ہی نہیں ہیں کیونکہ یہی بیویاں آپ کے لئے کافی ہو گئے تو کیا کہا اور عورتیں آپ کے لئے حلال ہی نہیں اور نہ یہ جائز کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ اور بیویاں بدل لیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اٹھا ٹائم نو ہے تو آپ نو میں سے دو کا طلاق دے دے اور کئی کوئی اور دو لے آتا ہوں اتنا زیادہ یہ عمل پسند آگیا اللہ تعالی کو تو کبھی کبھی اگر ہم بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے شوہروں کے سامنے اگر اپنی زبانیں بند کر لینا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی عمل جو ہے وہ اللہ تعالی کو بہت پسند آئے گا اور انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنا نامہ مال دیکھیں گے نا تو ان کا ذکر تو یہاں لکھا ہوا رہا ہے ہم اپنا ذکر پھر انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تو کیا ہوا ان موجودیوں اور یہ جائز بھی ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ اور بیویاں بدل لیں اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے سوائے ان لونڈیوں کے لونڈیوں کی اجازتی جن کے مالک آپ کا دائیں ہاتھ بنا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب نگے بان ہے اے ایمان والو تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو سورت نور میں کیا بتا دیا گیا تھا باقی گھروں میں داخل ہونے سے بھی منع کر دیا تو پہلے حکم کیا آیا تھا نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو نہ ہوا کرو اللہ یہ کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے نہ کہ یہ وہاں جا کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو آج کل بھی اگر کوئی آپ کا افتار کر ہی دیتا ہے غریب تو دو ڈھائی وجہ جا کے اس کے گھر نہ بیٹھ جائے کریں بیچارے نے منگانا ہوتا ہے افتار بنانا ہوتا ہے آپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے تو انڈ ٹائم پر پہنچا کریں جا کر کھانے پکنے کا انتظار نہ کریں ہاں اگر وہ آپ سے مدد مانگتا ہے کہ آؤ اور میں سب کی افتار کر رہی ہوں اور میرے ساتھ آ کے ہیلپ کر دو اگر وہ آپ کو اجازت دے رہی ہے عورت تو پھر ہمیں جانا چاہیے ہر جگہ پر ایسے بیچ بیچ میں ہمیں کودنا نہیں چاہیے اگر وہ کہہ رہی ہے نہیں میں کر لوں گی تو ٹھیک ہے پھر ہمیں اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے اور این افتار سے پہلے پہنچنا چاہیے ہم گفشپ لیں تو کیسے لگائیں گے وہ بیچاری آپ کے لیے کھانا بنائے گی وہ آپ کے لیے باقی تمام افتار تیار کرے گی کہ آپ سے گفشپ لگائے گی تو اس لیے ہمیں دیکھیں کتنے پیارے حصول بتا دیئے گئے کہ تم وہاں کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم داخل ہو جاؤ پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ ہمارے ہاتھوں کھانا کھالو مردوں کو بھی تراوی پر جانے نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ مرد بھی آ کر بیٹھ جاتے پھر کیا کہتے ہیں آج وہ سب مل کے گھر میں جماعت کر لیتے ہیں بھئی آپ تو قرآن بھی نہیں پڑے ہوئے آپ کچھ اور بھی نہیں پڑے ہوئے آپ کیسے جماعت کرا رہے جیسے کل بھی مجھے جی بالکل کل بھی مجھے کیا کہا گیا وہ میرا بیٹا آ کر بتا رہا تھا کہ جب سے وہ تراوی وہ قرآن پاک کا ختم ختم ہوا ہے کہتا ہے طبت یدہ بھی اور کلو اللہ آت کہتا ہے بیس کی بیس تراویاں کہتا ہے اب ایسا ہو گیا نا کہ جو ہی مولوی صاحب کہتے ہیں نا طبت یدہ بھی کہتا ہے ہم سب کے دل ایسے بند ہو جاتے سب کچھ اور بھی پڑھ دے کچھ اور بھی کر دے تو میں نے کہا بیٹا وہ تو باہر سے آئے ہوتے ہیں جو قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا تراویاں پڑھنے کے لیے انہی مسجدوں کے نہیں ہوتے وہ تو باہر سے آئے ہوتے میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کے مولوی صاحب نے یہی دو چیزیں سیکھی ہو اور آتا ہی نہ ہو کیونکہ آپ دیکھیں وہ جلدی انسان اکتا آ جاتا ہے تو یہ جو قرآن پاک کی ورائٹی ہے نا بدل بدل کر لانا یہ بھی انسانوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ لے کر آئے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے کبھی حضرت نو علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے کبھی عورتوں کا ذکر آ جاتا ہے کبھی مردوں کا ذکر آ جاتا ہے کبھی بچوں کا ذکر آ جاتا ہے کہیں آپ جی آپ کو اجازت کا ذکر آگئے یہ بھی قرآن پاک کی ورائٹی ہے اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالی بدل بدل کے آیتیں دیتے ہیں اے بندے سیکھ جا سمجھ جا اور فائدے بھی اٹھا اور خوش بھی ہو جا اور ڈر بھی جا تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زبردست بتا دیا کہ جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ بس کھا لیا اب اٹھ جاؤ تاکہ وہ بیچارے اپنے آپ کو سمیٹے اور آگے نمازوں کے لیے جائیں اور وہیں باتوں میں نہ لگے رہو بلا شبہ تمہاری یہ رویش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے چنانچہ وہ تم سے شرماتے ہیں اللہ حق بات سے نہیں شرماتا گھر والے شرمائیں بھی تو اللہ نہیں شرماتا اور جب تم ان ازواج سے کوئی چیز مانگو تو یہ ہے وہ آیت جب کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو وہ مائے ہیں نا ہم سب کی دے شک تمہارا یہ فیل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اگر تم کوئی چیز ظاہر کر دو یا اسے چھپاؤ تو بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے عورتوں پر اپنے باپوں اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں اپنے بھتیجوں اپنے بھانجوں اپنی عورتوں جن لونڈیوں کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ ان کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں یہ آیت آپ صورت نور میں بھی پڑھ کر آگئے اور اے عورتوں تم اللہ سے ڈرتی رہو گوھر سے سن لے کیا کس کو کہا جا رہا ہے عورتوں کو اے عورتوں تم اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے بڑی پیاری آیت ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت اور درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو درود پاک پڑھ لیتے ہیں اور بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے جو لوگ مومن مردوں مومن عورتوں کو تکلیف پہنچائیں دیکھ لیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں غور سے سن لیں لوگ کہتے ہیں نہ چہرے کا پردہ نہ پردہ ہے اب ذرا دیکھ لیجئے کیا زبردست آیت آگئی نمبر ون اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ون کیا ہے اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور پھر بعد میں کیا ہے مومنوں کی عورتوں سے تو کیا ہم مومن نہیں ہیں کیا ہم عورتیں نہیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پردہ نہیں آپ اس آیت کو سب انڈرلائنگ کریں اور کوئی یہ کہے کہ پردہ نہیں ہے تو پردہ ہے اور اس یہ آیت ہے جس کے اندر پردہ موجود ہے کہ مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے اپنے اوپر سے اپنی چادرے لٹکا لیا کریں تو اوپر کہا ہوتا ہے سر ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں نہیں جی چہرے کا پردہ نہیں ہے تو اوپر تو سر ہے نا تو کہاں سے کہا یہاں سے لٹکا لیا کرو تو جب آپ اوپر سے لٹکائیں گی تو چہرہ نہیں رکھا جائے گا کہ بیچ میں آپ کو کہا ہے کہ سراغ کر کے موں باہر نکال لو کہاں کہا گیا ہے دیکھئے نا لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی لوجکس دے رہے ہوتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں کیوں نہیں ہے یہ جل باب سر کے اوپر سے ڈالنے کو کہا جا رہا ہے تو جب سر سے ڈالیں گے تو چہرہ تو ڈھمپا جائے گا تو کیا کہا کہ اپنی اپنے اوپر اپنی چادرے لٹکا لیا کرے یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اگر منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے مدینے میں جھوٹی افماہیں اڑانے والے باز نہ آئے تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے پھر وہ آپ کے پاس اس مدینے میں تھوڑی مدت ہی رہ سکیں گے وہ ملہون اور مردود ہیں جہاں بھی وہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں بری طرح قتل کر دیے جائیں اور ان لوگوں میں سے جو پہلے گزر چکے اللہ کا یہی طریقہ رہا آپ اللہ کے طریقے سے ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے آپ کو کیا خبر چاہیت قیامت قریب ہی ہو بلا شبہ اللہ نے کعپرو پر لانت کی اور ان کے لیے خوب بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے وہ اس میں ہمیشہ ابت تک رہیں گے اور اپنا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پائیں گے اور جس دن آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے استخفر اللہ استخفر اللہ تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی عطاق کی ہوتی ہم نے رسول کی عطاق کی ہوتی اللہ کی عطاق کیسے ہوتی ہے قرآن پاک پڑھ کر اور لوگ کیا کہتے ہیں پڑھ لیا پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا بھئی ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ دیکھیں پیچھے بھی قرآن پاک کی عطاق آیات آئی تھی انہوں نے آیات کو بھلایا اس لیے آج یہ کالہ ہون کی طرح ہیں سورة المومنون میں پڑھا ہے ہم نے کالہ ہون کا ورڈ اور وہاں آپ کو سارا بتایا کہ آیات نہ پڑھنے والے اور آیات کو چھوڑ کر تکبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی چہرے اُلٹ پُلٹ کر دیں گے آج بھی اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں نہ اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں نہ نبی کا راستہ اختیار کرتے ہیں ذرا تھوڑا سو مڑ کر دیکھیں تو یہ سارے ہمارے ہی اپنے بچے ہیں یہ ساری ہماری اپنی بہنیں ہیں یہ سارے ہمارے ہی اپنے بھائی ہیں نہ قرآن پڑھنے کی طرف آتے ہیں احادیث تو بہت دور کی بات ہے وہ تو دماغ میں بھوسا ہم نے بھر دیا ہے کہ وہ بہت سالوں کے بعد جو ہے وہ احادیث آئی تھی وہ تو پتہ نہیں کون لکھ کر چلا گیا اس کی طرف تو ہم آتے ہی نہیں ہیں نہیں ہم سے زیادہ انہیں نہیں پتا ہوتا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ان کے پاس علم صرف ٹی وی والا ہوتا ہے یا ٹی وی والا ہوتا ہے یا وہ والا علم ہوتا ہے جو انہیں میڈیا نے دیا جی بالکل یہ تو ان کی اپنی خام خیالی ہے نا کہ ہمیں تم سے زیادہ پتا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر ٹی وی پر میڈیا پر ہر جگہ بیٹھ کر کوئی کچھ بھی کہتا ہے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ قرآن نہیں پڑا نا تو آج دیکھ لیں سائد کو انڈر لائن کریں کیونکہ پورے چہرے کی بات ہو رہی ہے چہروں کو اُلٹ پُلٹ کیا جا رہا ہے اور جو ہے نا پوڈر میں اُلٹ پُلٹ نہیں کیا جا رہا ہے کوئی چہروں پر میک اپ نہیں ہو رہے ہیں آگ کے اندر اُلٹ پُلٹ کیا جا رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ آپ دیکھیں کہ ان کو چہروں کو اُلٹ پُلٹ کیا جائے گا کس وجہ سے وہ کہیں گے کہ تو کاش وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی آیت انڈر لائن کریں اور بتائیں سب کو جو قرآن نہیں پڑتے وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تھی یالا جی ہم کیا کرتے ہیں ہماری تو نانو ایسے کہتی تھی ہماری تو دادو ایسے کہتی تھی آپ دیکھیں وہی ساری چیزیں ہمیں بتائی جا رہی وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے تھے انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اے ہمارے رب ان کو دو گناہ عذاب دے تو غور سے سن لیں وہ تمام مائیں جو قرآن پاک پڑتی اور پڑھاتی نہیں ہیں بچے اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر بچے آپ کی وجہ سے گئے جہنم میں تو جہنم میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سے پریاد کریں گے کہ میری ماں کو میرے باپ کو میرے دادا کو میری دادی کو جنہوں نے مجھے دین نہیں پڑھایا تھا ان کو دو گناہ عذاب دے وہ سفارش کر کے جائیں گے اور ہم بچے کس لیے پیدا کرتے ہیں ہم بچے پیدا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ پکڑیں گے یہ ہمارے لیے آگے ہمارے مددگار ہوں گے این جس وقت ہم نے کھڑے ہو کر کہیں گے یالا جی ان کو دو گناہ عذاب دے یہ تھے نا ہمارے اوپر بڑھیں انہوں نے ہمیں نہیں سکھایا تھا تو وہ عورتیں کہاں تھے یہ لوجک لائیں گی جو کہ قرآن پڑھتی اور پڑھاتی نہیں ہے وہ کہتی دیکھا جائے گا آپ کو بتایا ہم عورتوں کی ایک اور بڑی مزے کی عادت ہے ہم کہتے ہیں ہم سوئے رہے ہائے ہمارا بچہ حافظ القرآن بن جائے ہمارا بچہ جو ہے نا اس کی اندر قرآن آ جائے سب کچھ آ جائے میں سوئی رہوں میں ڈرامے دیکھتی رہوں میں اپنا موبائل استعمال کروں جب تک ماں یہ ساری خرافات نہیں چھوڑے گی بچہ کبھی حافظ القرآن نہیں ہو سکتا میں بہت ساری ایسی باجیوں کو جانتی ہوں ہم دس بندوں کو بس یہی کرنے کے لیے تو ہم حفظ کروا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں میں اتنی ایسی عورتوں کو جانتی ہوں جنہوں نے جب اپنے بچوں کو حفظ کروانا شروع کیا تو انہوں نے خود بھی حفظ کرنا شروع کر دیا کہ پتا تو چلے ہمارے بچوں کو کیا کیا دکالیپ پہنچتی ہیں خود حفظ کرنا شروع کیا اب وہ اپنے بچوں کو وہاں وہاں ڈانٹی ہیں وہ کہتی کیوں وہ کہتی ہی جب میں آیت جو ہے اس آیت کو میں جو ہے اچھے طریقے سے اپنے دل میں اتار سکتی ہوں سارے کام ہونے کے باوجود تم لوگوں کو تو ہم نے کاموں سے بھی پارک کیا تم کیوں نہیں یہ سینے میں اتار سکتے تو ماں اگر چاہتی ہیں کہ بچے کسی قابل ہوں اور اگر ماں چاہتی ہیں اس آیت کو انڈرلائن کریں یہ آیتیں ہم سے بھول جائیں گی اور انہی آیتوں کو نکالیں باہر سورة الہزاب کا آیت نمبر دیکھیں ان آیتوں کو باہر کریں اور چھوٹی چھوٹی تفاصیر لکھیں کہ قیامت کے دن یہی اولاد ہماری دشمن بن جائے گی یہی بچے ہماری دشمن بنیں گے یہی بہن بھائی ہمارے دشمن بن جائیں گے اور وہ کہیں گے یا اللہ جی ان کو دو گناہ عذاب دے کہ نہ انہوں نے قرآن خود پڑا نہ ہمیں پڑھنے کی طرف آنے دیتے ہیں آپ یقین جانے کتنے سکول اور کالج کی بچیاں جو کہ لٹلی رو رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس آ کر اور وہ کہتی ہیں بھا جی اتنا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کی باقی کلاسز میں آئیں اور خاص طور پر تدبر کے کورس میں میں نے کہا چلیں ہفتے کا ایک دن ہی ہوتا ہے تو چلیں آپ تدبر کے کورس میں آ جائیں کسی ایک دن میں انٹر ہو جاتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ ایک دن سن لیا تو وہ کہتی ہیں وہ روتی کس چیز پر ہے کہ ہماری ماں ہمیں منع کرتی ہے ماں کہتی ہے کہ نہیں پڑھنا نہیں جانا بس اپنے تعلیم کی طرف توجہ دو ادھر تمہارے گریٹس کم ہو جائیں گے ہماری ماں نے ہمیں منع کر دیا ہے وہ کہتی ہیں ہم آج کے بعد تمہیں پیکش نہیں ڈلوا کر دیں گے اگر تم نے یہ سب کچھ پڑھنا ہے تو ہماری ماں کا جب یہ آل ہو گیا تو پھر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی یہ آیتیں ایسے تو نہیں لائیں پھر قیامت کی دن ایسے بچوں کو چاہیے کہ اللہ تعالی سے سفارش کریں کہ دے ان کو دو گناہ عذاب ان کو دنیا کی ہی پڑھی ہوئی تھی آخرت نہیں آتی اور ہمارے اندر دراصل اللہ گھر میں ہم میرے اگر دو بچیاں ہیں تو دو بچیاں اگر میری جیٹ کی ہے یا جٹھانی کی ہے ہمارے تو کمپیٹیشن میں کہتی ہو اللہ ماف کرے نہ کپڑے کپڑے رہ گئے نہ جوتے جوتے رہ گئے نہ جولری جولری رہ گئے ہم تو بتا نہیں کمپیٹیشن میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور اس چیز نے ہمیں لاکر کھٹوں میں پھینک دیا ہے بس کمپیٹیشن اچھا اس کی بیٹی یہ کرے تم بھی یہی کروگی اس کی بیٹی نہیں کر لیے تم بھی یہ کروگی پھر زوج بھی ہم ویسے ہی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں اور پھر جب موں کے بل گرتے ہیں تو پھر اٹھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستانی ہوتا ہے چھوڑ دیں یہ کمپیٹیشن اللہ کے راستے میں کریں اللہ کے راستے میں کریں ہٹ جائیں کوئی آپ کے ساتھ کمپیٹیشن کرتا ہے کرنے دے اسے آپ پیچھے ہو جائیں جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑتا ہے گھر کا ملتا ہے جنت کے درمیان میں کورنر پلات ملنا ہے آپ کو تو تو خوش ہو جائیں اسی بات پر تو اللہ سبحانہ وتعالی یہی ہمارے بچے ہوں گے یہی ہمارے فالوئرز ہوں گے جو کیا کہیں گے اے ہمارے رب ان کو دو گناہ عذاب دے اور ان پر بڑی سخت اور زیادہ لانت کر اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی پھر اللہ نے اسے اس جھوٹی بات سے بڑی کر دیا تھا جو انہوں نے کہی تھی مولا کے نزدیک بڑے رتبے والا تھا تو یہ میں آپ کو بہت دفعہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے باہیا تھے آپ نے پیچھے حیات دیکھ لی کہ ان کی بیوی بھی کتنی باہیا تھی ایک چیز ذہن میں رکھیں آپ کی اولادیں باہیا ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ زوج بھی حیادار ہی دیں گے انشاءاللہ اور تھوڑی سی آپ کمی بیشی کر کے تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اس قدر باہیا انسان تھے کہ پورے کپڑے پہنتے تھے اب پورے آپ کہیں کیوں باقی لوگ نہیں پہنتے تھے جی نہیں بنی اسرائیل میں لوگ پورے کپڑے نہیں پہنتے تھے یہ اس حد تک گراوٹ آگئی ہوئی تھی حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا تعریف کی تھی اس عورت نے کیا کیا تھا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی جس دور میں حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تھی اس دور میں بھی گھر گھر میں زنا ہوتے تھے گھر گھر میں زنا عام تھا کوئی بچی کوئی عورت کوئی بوڑی عورت بھی زنا سے ایڈزمٹڈ نہیں تھی انہوں نے زنا کیے ہوئے تھے چاہیے عمر کے کسی بھی حصے میں کی ہوتے تو تب ہی تو حضرت مریم علیہ السلام کو اٹھا کر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہاں تک رکھ دیا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر یہ بات مشہور ہو گئے کہ یہ پورے کپڑے پہنتا ہے اس کے جسم کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے یہ اس لئے پہنتا ہے ایک دن انہانے کے لیے کپڑے رکھے پتھر پر اللہ کے حکم سے پتھر بھاگنا شروع ہو گیا اور وہ بنی اسرائیل کی مجلس تک آگئے اور اللہ نے پھر لوگوں کو سامنے ان کا جسم لے کر آئے کہ یہ بلکل پاک صاف ہے یہ بندہ کون ہے یہ حیادار ہے اور اللہ کا نبی ہے یہ اتنی بڑی بات تھی اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی زبانوں سے روز زنہ تکلیف دیتے تھے کہ اے موسیٰ تجھے کوئی بیماری لگی ہوئی ہے علیہ السلام تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے نبی ایسے دور میں جب ہر شخص کپڑے اتارا ہے اب دیکھیں یہ آئیت اگر ہم آج کل کے اپنے بچوں کو بتائیں ہمارے بچے کیا کہتے ہیں تو ممہ میری جو دوست ہے وہ بھی تو ہاف سلیپس پہنتی ہے اور پوری یونیورسٹی بھی تو ہاف سلیپس پہنتی ہے تو آپ ہمیں کیوں نہیں پہننے دیتے آپ ہمیں یہ اس طرح کے کپڑے کیوں نہیں لے کر دیتے آپ ہمیں یہ فٹڈ کپڑے کیوں نہیں لے کر دیتے تو تمام اپنی بچیوں کو اور بیٹوں کو بھی ہم یہ بتائیں کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے باہیا تھے کہ اس دور میں لوگ پورے کپڑے نہیں پہنتے تھے جیسے آج کل کے دور میں آگیا نہیں پہنتے تھے اس کے باوجود یہ اتنے باہیا تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی حیاء کے بارے میں بتانا پڑا کس کو بنی اسرائیل کو تو یہی ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچوں تک پہنچائیں تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں اور پھر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ٹھیک ٹھیک بات کہا کرو وہ تمہارے عمل درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا سبحان اللہ ٹھیک ٹھیک بات سے کیا ہوگا تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی بلا شبہ ہم نے اپنی امانت بہت سے سن لے کہاں پر آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا کیا یہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میری امانت ہے میں نے سب کے سامنے پیش کیا اور ان میں کیا بڑی بڑی چیز ہے آسمان زمین پہاڑ ہم تو ان کے سامنے چونٹی کے برابر بھی نہیں ہے تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا وہ اسے ڈر گئے اور یہ امانت انسان نے اٹھا لی یقیناً بہت ظالم اور بہت جاہل ہے کتنی بڑی بڑی ہم باتیں کرتے ہیں میں یہ تو میں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے ہم نے یہ امانت اس لیے اٹھوائی کہ اللہ منافق مردوں منافق عورتوں مشرق مردوں مشرق عورتوں کو عذاب دے اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحم فرمائے آمین آمین یا رب العالمین یا اللہ جی ہم سب کو بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی مومن مردوں اور مومن عورتوں کے گروہ میں شامل فرما دیں اور اللہ بہت بکشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک